بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج کی اس ویڈیو میں میڈیا فائر پر بات کریں گے کہ میڈیا فائر کیا ہے اور ہم اسے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس پر اکاؤنٹ کلیئر کر کے اس سے کیا جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میڈیا فائر کیا ہے میڈیا فائر ایک آن لائن کلاود سٹورج ویب سائیڈ ہے کلاود سٹورج سے مراد جب آپ اپنی ہارڈ ڈس کے بجائے آن لائن جو اپنا ڈیٹا ہے اسے سٹور یا اپلوڈ کرتے ہیں یعنی آن لائن سرورز پہ آپ اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو اسے کلاود سٹوری کہتے ہیں کلاود سٹورج کے لیے مہت ساری ایبسائیڈ آن لائن جو آپ کو فری فائل اوستنگ کی پیس پرام کرتی ہیں لیکن ان کی کچھ لیمٹ ہوتی ہے میڈیا فائر کیون میں سے ایک اچھی ایبسائیڈ ہے یعنی آپ اپنے کمپیوٹر سے دس جی بی تک کا ڈیٹا جو ہے اس پر آپ سٹور کر سکتے ہیں اس میں ریڈیو پکچر اور ڈاکومنٹس یا ہر قسم کا جو ڈیٹا ہے وہ اس پر آپ اپلوڈ کر لیا کریں گے جب آپ اس پر اکاونٹ کر لیں گے تو اس کا آپ کو یہ بینفٹ ہوگا کہ جب بھی آپ اپنی جو فائلز ہیں اس پر اپلوڈ کریں گے یا اپنا ڈیٹا سٹور کریں گے تو آپ کسی اور سیٹی سے یا اگر آپ کا کمپیوٹر قراب جاتا ہے تو آپ میڈیا فائل میں لاؤگ ان ہو کر اپنا جو ڈیٹا آپ نے سٹور کیا ہوگا اس تک اکسیس جو ہے وہ آپ حاصل کر لیا کریں گے میڈیا فائل پر اکاونٹ کرنے کے لیے آپ نے میڈیا فائل ڈاٹ کاؤم جو ہے ان براؤزر میں ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سائن اپ پر کلک کرنا ہے جب آپ سائن اپ پر کلک کریں گے تو تین آپشن جو ہے آپ کو نظر آئیں گے ایک پرو ایک بزنس اور بیسک کا اگر آپ کو زیادہ سپیس چاہیے دس چیزی سے زیادہ سپیس چاہیے تو آپ انہیں بھی بائے کر سکتے ہیں ان کے چارجز آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں ایک فری اکاونٹ کیوٹ کر رہا ہوں تو میں گیٹ بیسک پر کلک کرتا ہوں گیٹ بیسک پر کلک کریں گے تو ایک سیمپل سا فائل جو ہے یہ بنوگا یہاں پر آپ نے فرس نیم یہاں پر لاؤس نیم اور پی میل اڈریس جو ہے یہاں پر آپ نے ایٹ کرنا ہے اور اس نیچے جو ہے وہ پاسورڈ ہے پاسورڈ جو ہے آپ کوئی سیلیکٹ کر لیں جو اس ویب سائٹ پر لوگن ہونے کے لئے آپ کو بعد میں ترک پڑے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے چیک کرنا ہے اور ریکیپچہ جو ہے یہ پل کرنا ہے اور اس بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے تو آپ کو اکاؤنٹ جو ہے اور دس لیلی کی سپیس میں آپ کو میل جائے گی اور اکاؤنٹ جو آپ کا کریئٹ ہو جائے گا میں آل ریڈی اکاؤنٹ بنا چکا ہوں تو اس میں سائن ان کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی فولڈر جو ہے وہ نظر آئیں گے اگر آپ ان کے علاوہ نیو فولڈر بنانا چاہیں جیسے آپ اپنی ہارڈ لسٹ میں فولڈر بناتے ہیں تو یہاں بھی آپ فولڈر بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ نے فولڈر کا نام دینا ہے اور یہاں سے کلیئے پر کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ کا ایک نیو فولڈر بن جائے گا اس میں آپ اپنی فائل جو ہے اپلوڈ کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو اپلوڈ کا ایک بٹن نگر آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور ویب سے بھی کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو میں کمپیوٹر پر اپلوڈ کروں گا ایک ویڈیو فائل تو آپ کو یہاں پر ایک پلس کا نشان جو ہے پلس کا سائن آپ کو اپلوڈ کرنے کے لئے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اپنی فائل کو اپلوڈ کرنے کے لئے پلس کے سائن کو کلک کرنے کے بعد میں فائل کو اوپن کر لیتا ہوں اور نیچے آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی فائل جو ہے وہ اپلوڈ ہونے لنگ جائے گی اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے تو سلو فائل اپلوڈ ہوگی اور اگر آپ کا فاس انٹرنیٹ ہے تو جلتی فائل جو اپلوڈ ہو جائے گی اور جہاں سے رائٹ کلک کریں گے جہاں سے اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جہاں سے اسے کا لنگ جو ہے وہ کافی کر سکتے ہیں اور یہ کافی جو لنگ ہے جہاں آپ اگر کسی دوست کے ساتھ فائل شیئر کرنا چاہیں تو اسے سینڈ کر سکتے ہیں جس سے وہ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لے گا اور اگر آپ تو آن لائن ویبسائیٹ وغیرہ بناتے ہیں سانفر وغیرہ کی تو اس کے ذریعے آپ اپنا لنگ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے اوکے اللہ حافظ تھانکس پوروارچنگ